موسیقی ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سناتے ہیں جس میں انصاف کی ایک مثال ملتی ہے ٹیکسس کی ایک جیل میں سینتیس سالہ کارلے فیٹ ٹکر کو موت کے انجیکشن لگایا گیا موت کے بستر پر لیٹے اس نے ہس کر آنکھیں بند کر لی ڈاکٹر نے نبز دیکھی اور موت کا اعلان کر دیا اور کہا ایسی پرسکون موت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی کارلہ کی ماں جسم فروش عورت تھی بچپن میں ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ آجزئی جاتی تھی اور نشے پر لگ گئی پھر ایستا ایستا ماں کے نقشے قدم پر چل پڑی دس سال بعد اسے خیال آیا کہ اسے اس پیشے کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا چاہیے سو اس نے اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ گاڑی چھیننے کی سکیم بنائی موقع واردات پر مضہمت ہوئی اور کارلہ اور اس کے بوائی فرنڈ نے امریکی جوڑے کو گھبرا کے قتل کر دیا کچھ دنوں بعد دونوں پکڑے گئے اور عدالت نے سزائے موت سنا دی پھر اپیلو کے چکروں میں کافی عرصہ گزرتا گیا اس طوران جیل کے عملے نے دیکھا کہ کارلہ جو کہ شرابی اور بد زبان عورت تھی اس نے اچانک سب کو چھوڑ کر بیبل کا متعلیہ شروع کر دیا اس کی زبان صاف ہو گئی اور اخلاق بہت اچھا وہ اکثر اپنے سیل میں بیبل پڑھتی رہتی ملنا جلنا اور بات چیت ختم کر دی ایک سال بعد مبلغہ بن گئی اور ایسی مبلغہ جس کے الفاظ زبان میں تاثیر تھی اس نے جیل میں تبلیغ شروع کر دی عبادت اور ریاضت کو اپنا معمول قرار دے دیا اور جیل میں کئی لوگوں کی زنگیاں بدل گئیں وہ لوگ جو اسے قاتلہ اور سنگ دل کہتے تھے وہ اس کے پیچھے چلنے لگ گئے اور جیل میں ایک روحانی انقلاب آ گیا اس بات کی خبر میڈیا کو پہنچی تو وہ جیل پر ٹوٹ پڑا پھر ہر اخبار میں کارلا کی ہیڈ لائن لگ گئی ہر شخص نے اس کی فوٹو اٹھائی اور اسے معاف کرنے کے لیے مظہرے ہونے لگے حقوق انسانی کی تنظیم نے امریکہ میں کارلا بچاؤ تحریک شروع کر دی اور احتجاج یہاں تک پہنچا کہ زنگی میں پہلی بار پاپ جان پال نے عدالت کو سزا معافی کی باقعدہ درخواست دے دی لیکن عدالت نے ٹھکرا دی سزا موت سے پندرہ دن قبل کنگ لہری نے سین این این کے اس کا انٹرویو جیل میں کیا اس انٹرویو کے بعد پورے امریکہ نے کہا کہ نہیں یہ وہ قاتلہ نہیں یہ معصوم ہے لہری نے پوچھا تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا کارلا نے پرسکون انداز میں جواب دیا نہیں بلکہ میں اس رب کو ملنا چاہتی ہوں جس نے میری زنگی ہی بدل دی امریکی شہریوں نے متفقہ رحم کی اپیل ٹیکسس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیور کے سامنے پیش کی بورڈ نے سزایا معافی سے انکار کر دیا فیصلہ سن کر عوام ٹیکسس کے گورنر جارج بوش کے گھر کے سامنے آگئے احتجاج کرنے لگے امریکہ کے سب سے بڑے پادری جیکی جیکسن نے بھی کارلا کی حمایت کر دی بوش نے درخواست سنی اور فیصلہ کیا کہ مجھے کارلا اور جیکی جیکسن سے ہمدر دی ہے لیکن مجھے گورنر قانون پر عمل داری کے لیے بنایا گیا ہے سزا معاف کرنے کے لیے نہیں وہ اگر فرشتہ بھی ہوتی تو قتل کی سزا معاف نہ ہو سکتی موت سے دور موت سے دو روز قبل کارلا کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو جج نے یہ کہہ کر درخواست واپس کر دی اگر آج پوری دنیا بھی کہے کہ یہ کارلا نہیں کوئی مقدس ہستی ہے تو بھی امریکی قانون میں اس کے لیے رلیف نہیں ہوگا جس عورت نے قتل کرتے ہوئے دو انسانوں کو ریعت نہیں دی اسے دنیا کا کوئی قانون ریعت نہیں دے سکتا ہم خدا کے سامنے ان دو لاشو کے جواب دیں ہیں جنہوں نے کارلا نے مار ڈالا جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کیا موجزہ ہے جو امریکہ جیسے بیمار اور سڑے ہوئے معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں مجھے حضرت علی کا وہ کول یاد آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے منصوب ہے کہ معاشرے کفر کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی